اسلام علیکم تو اللہ آپ یو میرے نامیز عبدالکریم رائی and welcome in my youtube چینل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ process models کیا ہیں software engineering کے اندر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ waterfall model کیا ہے اور waterfall model کے advantage کون سے ہیں disadvantage کون سے ہیں اس کے علاوہ waterfall model کو ہم لوگ کب use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ discuss کریں گے کہ process models ہوتے کیا ہیں ایکچول میں یہ جو process models ہیں ان کو ہم لوگ borrow ہوتے ہیں software development life cycle process models یہ ایکچول میں ہیں کیا ان کو میں پہلے تو آپ لوگوں کو ایک picture دکھاتا ہوں اس سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر ہم لوگ اس کی یہ جو definition آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں last video کے اندر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ picture discuss کی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ software development life cycle کے اندر یہ ہمارے کچھ phases آتے ہیں یا ہم لوگ ان کو activities بول سکتے ہیں requirement ایک ہماری activity ہے design ہماری ایک activity ہے implementation ہماری ایک activity ہے testing activity ہے evolution ہماری ایک activity ہے اب یہ جو activities ہیں process models کیا ہیں یہ جو activities ہیں ان activities کا flow کیسا ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے process models flow کا کیا مقصد ہے کہ کافی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو activities ہوتی ہیں وہ linear جا رہی ہوتی ہیں linear جانے کا مقصد ہے requirement کو ہم نے ایک دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ ہم نے کہیں سے requirement لے لی ہے اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ requirement نہیں لیں گے ہم لوگ صرف design کریں گے اور کافی flow کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ requirement لی ہے تو ہم لوگ دوبارہ بھی requirement پہ جا سکتے ہیں بے شک ہم لوگ implementation کر رہے ہیں مگر ہم لوگ دوبارہ requirement پہ جا سکتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ یہ step پورا complete کر لیں دوبارہ ہم جو step complete کریں یعنی کہ اس کے different طریقوں کے flow ہوتے ہیں اور ان flows کو ہی ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے process models ہیں اور اب ہم لوگ اس کی definition دیکھتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو اور بھی clear ہو جائے گا دیکھیں definition کیا ہے distinct set of activities ہماری کچھ set of activities ہوتی ہیں اور actions ہوتے ہیں required to build a high quality software کچھ ہماری activities اور actions جن کے through ہم لوگ high quality کا software بنائیں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہمارے پاس activities کون سی ہیں جو میں نے ابھی picture کے اندر دکھائی ہیں اگر ہم نے high quality کا software بنانا ہے تو ان activities ان phases سے گزرنا پڑے گا otherwise آپ لوگ کہیں کہ میں تھوڑی سی requirement دوں اور جلدی سے design بھی نہ کروں اور software بنا دوں تو maybe آپ کا جو software ہے وہ high quality کا نہ بنے اگر آپ لوگوں نے high quality کا software بنانا ہے تو ان activities سے گزرنا پڑے گا اور یہ جو activities ہیں یہ ہماری linear بھی ہو سکتی ہیں میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں incremental بھی ہماری activities ہو سکتی ہیں اور evolutionary activities بھی ہو سکتی ہیں تو جس حساب سے ہماری activities ہوں گی اس حساب کا ہمارا process model ہوگا یعنی کہ اگر linear ہے تو اس process model کا نام الگ ہوگا اگر incremental ہے تو اس کا process model کا نام الگ ہوگا evolutionary ہے تو اس کا process model کا نام الگ ہوگا اور اس کے اندر جو activities ہو رہی ہیں اس کے اندر ہمارے کچھ pros and cons ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم اس process model کا نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے waterfall model کو دیکھتے ہیں کہ waterfall model ہے کیا دیکھیں waterfall model کیا ہے جیسے ہمارا پانی کہیں سے بھی گر رہا ہو اوپر سے اگر ہمارا پانی گر رہا ہے تو وہ اس پانی کو ہم دوبارہ اوپر نہیں بھیج سکتے سمجھ لگ رہی ہے بات کی جیسے پہاڑ سے پانی گر رہا ہے جیسے آپ شار ہوتے ہیں ہمارے وہاں سے اگر پانی گر رہا ہے تو اس پانی کو دوبارہ آپ لوگ پہاڑوں کے اوپر نہیں بھیج سکتے جہاں سے وہ واپس آئے تو waterfall model بھی کچھ ہی سساب سے ہوتا ہے اگر ہمارا ایک phase complete ہو گیا تو پھر ہم دوسرے phase پہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ تیسرے phase پہ چلے جائیں گے پھر ہم لوگ چوتھے phase پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے last پانچویں phase پہ چلے جائیں گے suppose کریں کہ ہمارا جو phase ہے وہ requirement ہے ٹھیک ہے تو ہم نے requirement لے لی اس کے بعد ہم لوگوں نے designing کر لی design کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی implementation کی implementation کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ان کی جو ہے نا وہ testing کی ہے testing کرنے کے بعد ہم نے یہ جو software ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اب دیکھیں اس میں اگر ہمارا یہ جو ایک فیز ہے وہ ایک دفعہ ہم نے اس فیز کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو وہ فیز جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم اس فیز پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور جب ہم اس فیز پہ آگے ڈیزائن کرنے لگے تو ہم کبھی بھی وارٹر فال موڈل کے اندر دوبارہ ریکوائرمنٹ پہ نہیں جا سکتے یہ چیز یاد رکھنا یہی ہمارا وارٹر فال موڈل ہے یعنی کہ ایک دفعہ آپ لوگ ڈیزائن پہ آگے تو آپ ریکوائرمنٹ پہ نہیں جا سکتے اگر آپ لوگ انہیں ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ امپلیمنٹیشن پہ آگے اور امپلیمنٹیشن سے آپ دوبارہ ڈیزائننگ پہ نہیں جا سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو کسٹمر نے بولا کہ آپ لوگ یہ جو کوڈ بنا رہے ہو یہ جو کوڈ لکھ رہے ہو اس کے اندر یہ چیزیں اور بھی آنی چاہیے اگر یہ وارٹر فال موڈل یوز کر رہے ہو تو آپ لوگ کبھی بھی اس کی ریکوائرمنٹ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ چینج کرو گے ظاہری بات ہے آپ کو دوبارہ سے ڈیزائن کرنا پڑے گا دوبارہ سے ریکوائرمنٹ دو گے پھر ڈیزائن کرو گے اور دوبارہ امپلیمنٹیشن پہ آگے تو وارٹر فال موڈل کے اندر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے ریکوائرمنٹ ایک دفعہ کمپلیٹ کر لی پھر آپ لوگ ڈیزائن پہ آ جاؤگے ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا تو آپ امپلیمنٹیشن پہ آ جاؤگے امپلیمنٹیشن کمپلیٹ کر لی تو آپ لوگ ٹیسٹنگ پہ آ جاؤگے ٹیسٹنگ کمپلیٹ کر لی تو آپ لوگ ڈیزائن پہ آ جاؤگے اور یاد رکھنا اس پروسس موڈل کے اندر آپ کسی بھی ایکٹیوٹیز پہ واپس نہیں جا سکتے اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو بور رہا ہوتے ہیں وارٹر فال موڈل اور اس کے اندر ہم لوگ نیکس فیز پہ تب ہی جا سکتے ہیں جب ہمارا ایک فیز کمپلیٹ ہو جائے گا یاد رکھئے گا ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو ہی ہم ڈیزائنگ پہ جائیں گے اب ذرا میں آپ لوگوں کو اس کو ڈیفینیشن دکھاتا ہوں سب سے پہلے وارٹر فال موڈل تو سب سے پہلا پروسس موڈل تھا یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھ لینے نہیں ہے اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ سے کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلا پروسس موڈل کون سا تھا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ وارٹر فال موڈل سب سے پہلا پروسس موڈل تھا اور اس کو ہم لوگ وارٹر فال موڈل کے علاوہ لینئر سیکوینشنل لائف سائیکل موڈل بھی بول رہے ہوتے ہیں تو یہ امپورٹن چیز ہے اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے سب سے پہلی چیز it is very simple to understand and use دیکھیں آپ کو اس تصویر سے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وارٹر فال موڈل ہے کیا اس پہ جو سے کہہ رہا ہے یہ سمپل ہے دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سب سے پہلے پہلا فیز کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر ہی آپ لوگ آگے جا سکتے ہو اگر آپ نے ایک فیز کمپلیٹ نہیں کی آپ لوگ کہو میں اگلے فیز پر چلا جاؤں ایسے نہیں ہو سکتا there is no overlapping in this phase آپ کبھی بھی overlapping نہیں کر سکتے اس phase کے اندر تو یہ ہی ہمارا waterfall model ہے یہاں پہ بھی وہ آپ کو دکھایا ہوا ہے picture کے اندر کسی حساب سے یہ waterfall model ہمارا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں this means that any phase in the development process begin only if the previous phase is completed جو میں نے آپ کو بات بولی صرف اور صرف تب ہی ہم لوگ next phase پہ جائیں گے جب ہمارا پہلا phase complete ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا waterfall model ہے ظاہری بات ہے جو بھی ہمارا process model ہوتا ہے کچھ اس کے advantages ہوتے ہیں کچھ اس کے disadvantages ہوتے ہیں اب ہم اس کے advantages بھی discuss کریں گے اور disadvantages بھی discuss کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیز discuss کر لیتے ہیں کہ یہ جو waterfall model ہے وہ کب ابلائے کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے اندر changing نہیں آتی تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے requirements are very well documented clear and fixed جب آپ کی requirements جو ہے نا وہ بالکل clear ہوں گی ان کو آپ نے document کیا ہوا ہوگا document کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بندے کے پاس گئے ہو اور آپ نے اس سے requirement لی ہیں ان requirements کو آپ نے ایک file بنا کے اس کے اندر اچھے طریقے سے document کر لینا ہے تاکہ ایسا ہوتا ہے ہم سے وہ requirement جو ہے نا وہ بھول بھی ہم لوگ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ requirements کو document نہیں کرتے تو می بھی ہم ان requirements کو بھول جائیں می بھی ہم لوگ جب design کر رہے ہیں تو کوئی چیز ہم سے جو ہے نا miss place ہو جائے تو اس وجہ سے ان ساری requirements کو document کرنا پڑتا ہے اور requirements جب well documented ہوں گی اور clear ہوں گی اسی وقت ہم لوگ waterfall model use کریں گے دوسرا آپ کی product stable ہوگی product stable کا مقصد ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا customer کہے کہ اس کے اندر changing کر کے دو مجھے اگر وہ کہتا ہے کہ changing کرو waterfall model use ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز یاد رکھ لینے آپ نے اس کے بعد جو technology ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں آنی چاہیے اور جو technology ہے وہ آپ کی dynamic نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ جس technology کا استعمال کر رہے ہو اس technology کے اندر changing آ گئی ہے تو آپ waterfall model کا پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ambiguous نہیں ہونی چاہیے آپ کی requirement ambiguous کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی requirement کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہی نہیں آپ کو جس کے اندر کچھ doubt ہے ٹھیک ہے نا تو تب آپ waterfall model use نہیں کر سکتے اور یہ ہم لوگ تب use کریں گے جب ہمارا جو project ہے وہ short ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 مہینے سال ڈیڑھ دو سال کا کوئی project ہے اس پہ آپ waterfall model use کرو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے اب اس کے advantages کیا ہیں simple and easy to understand ہے سبی کو پتا ہے پہلے اس کا advantage ہے easy to manage due to rigidity ہم اس کو آسانی سے maintain کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر rigidity ہوتی ہے rigidity کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا چل رہا ہوتا ہے اور جب ہمارا جو model ہے وہ سیدھا سیدھا چل رہا ہے اس کے اندر کوئی changing نہیں آنی تو ہم لوگ آرام سے اس کو manage کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی changing آئے گی آپ implementation کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ دوبارہ جو ہے نا designing کرو تو ظاہری بات ہے آپ کے لئے manage کرنا مشکل ہو جائے گا phases are processed and complete one at a time یہ ہم بات کر کے آئے ہیں work well for smaller project where requirements are very well understood easy to arrange task بہت ہی آسانی سے ہم لوگ task کو arrange کر سکتے ہیں یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کیونکہ جب ہم جو ہے نا وہ اس میں changing آئے گی ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو ہم آرام سے task کو arrange کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے process and results are well documented آپ کا process اور results جو ہے نا وہ well documented ہوں گے جب آپ waterfall model کو use کرو گے definitely آپ لوگ process کو بھی دیکھو گے اور اپنے documents کو بھی جو ہے نا well documented کر لوگے اچھے طریقے سے بنا لوگے ٹھیک ہے disadvantage کیا ہے high amount of risk and uncertainty اب دیکھیں ایک تو risk بہت زیادہ ہوتا ہے risk کا مقصد یہ ہوتا ہے می بھی آپ کو client نے کوئی بھی آپ کو software بنانے کے لیے بول دیا ہے آپ جب اس کو بنانے لگ جاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے client کو کچھ changing چاہیے اب دیکھیں آپ کے پاس changing ہے ہی نہیں آپ کہتے ہو change ہوگا ہی نہیں تو definitely اس کے اندر بہت زیادہ risk آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ design پہ دوبارہ نہیں جاؤ گے تو اس کے اندر risk تو آ سکتا ہے نا اب design آپ کمیں بھی خراب ہو گیا ہو اور اب اس حساب سے implementation کر رہے ہیں تو اس کے اندر risk کے chance زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں جس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک disadvantage ہے اس کے بعد not a good model for complex آپ کے جتنے بھی complex project ہیں اس کے لیے آپ لوگ جو ہے نا اس model کا use نہیں کر سکتے یا آپ کے object oriented projects ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا waterfall model کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم لوگ long term کے لیے جو بھی آپ کا project ہوگا یا ایسا project جو day by day چلتا جائے گا جیسے ہماری windows ہیں وہ update ہوتی رہتی ہیں ان کے new version آتے رہتے ہیں اب دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے requirement آپ سے لی جاتی ہیں اگر آپ کی window میں کوئی problem آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ feedback دو اس feedback کے حساب سے آپ لوگوں کی جو window ہے اس کے versions update ہوتے رہتے ہیں تو اگر جب کوئی بھی software ہے جس کے جو version ہے وہ update ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ کبھی بھی waterfall model کا استعمال نہیں کر سکتے not suitable for the project where requirements are at a moderate to a high risk of changing آپ لوگ وہاں پہ کبھی بھی waterfall model کا استعمال نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ risk ہو اس کی requirements change ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کے advantage تھے کچھ disadvantage تھے hopefully آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کوئی doubt ہو تو آپ لوگ question کر سکتے ہیں whatsapp پہ message کر سکتے ہیں میں نے number description کے اندر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے نہ comment کر سکتے ہیں بلکہ comment تو آپ لوگ لازمی کریں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی doubt ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں so thank you for watching this video